شامل کرتے ہیں میاں والے سے میجر جنرل سناؤلہ نیازی شہید کی آٹھویں برسی ان کی آبائی شہر دعوت خیر میں انتہائی کی تھی تو اترام سے منائی گئی مرہوم کی قبر پر قرآن خوانی اور نادخوانی کی گئی جبکہ پاک آرمی کے جی او سی ستران ڈیویشن خاریاں کے چاکو چوبن دستے نے شہید کی قبر پر سلامی دی اور قبر پر پھولوں کی چاہتر چڑھائی مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائند مختار احمد سے جی میجر جنرل سناؤلہ نیازی شہید جو کہ دس ستمبر انیس سو ساٹھ کو پیدا ہوئے اور اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد انیس سو تیراسی میں آرمی میں ملازمت اختیار کی اپنی قائدانہ اور ذہنی صلاحیوں کے باعث بہت جلد میجر جنرل کے عوضے پر مقام حاصل کیا شہید جنرل سناؤلہ نیازی پندر ستمبر کو اپردیر کے مقام پر آرمی جوانوں کے ساتھ دورہ کرنے کے بعد واپس آ رہے تھے کہ دہشتگردوں کی طرف سے بچھائی گئی بارودی سرنگ دھماکے میں شہید ہو گئے شہادت کا رتمہ حاصل کرنے کے بعد ان کو اپنے آوائی شہر دعوت خیر کے قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا آج میجر جنرل سناؤلہ نیازی شہید کی آٹھنی برسی نہایت عقیدت و اعترام کے ساتھ منائی گئی شہید کی آخری آرامگاہ پر قرآن خانی کی گئی بعد اضاف پاک آرمی کے جے اوسی سیونٹین ڈویلین کھاریاں کے چاک و چوبن دستے نے شہید کی قبر پر اسلامی دی اور شہید کی قبر پر پھولوں کی چادر چڑھائی اس موقع پر شہید کے بائی ایم پی اے امین اللہ خان کا کہنا تھا کہ ہمیں اپنے بائی کی شہادت پر فخر ہے کہ انہوں نے ملک و قوم کے لئے اپنی جان کا نظران پیش کر کے اپنے ملک اور اپنے ظلمیہ والی کا نام فخر سے بلاند کیا اور ہمیں ملک کے تمام شہدہ پر بھی فخر ہے کہ انہوں نے اپنی قوم و ملک کے دفاع کے لئے اپنی جانوں کے نظران پیش کیے اور ان کا یوم شہادت ہمیں ان کی یاد تازہ کرا دیتا ہے شہید کے بہنوی صحف اللہ خان نے کہا کہ شہید صنع اللہ نیازی میرا قریبی دوست تھا اور شروع ہی سے ان کو آرمی میں ملازم ہو کر ملک و قوم کی خدمت کرنے کا شوق تھا اور وہ شوق پورا ہونے کے ساتھ شہادت کا درجہ بھی پا گئے جی مختیار امن ای بی سی نیوز میہوالی جی مختیار امن ای بی سی نیوز میہوالی